ہمارے اندر لیش ماتر بھی اپنی خوشی کا ارادہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کو کر کے دکھانا پڑے گا مجھے سب لوگ ملتے ہیں بولتے ہوئے سب بولتے ہیں ارے ہم تو جی بھگوان کا یہ سب کو سب ہم نے کہا چھوٹ مت بول جھوٹ مت بول تیرا مال تیرا ہے بھگوان کا کچھ نہیں ہے جب مرتیو آئے گی جب تجھے پتہ لگے گا کہ تیرا کیا ہے تو یہ چھوٹے اس میں مت رہی ہے یہ ہندوستان کے اندر مجھے سب ملتے ہیں یہ ہی بولتے ہوئے آرے ہی ہمارا کیا سب بھگوان کا ہے let us be honest نہیں صاحب یہ میرا کمایا ہوا ہے میرا ہے بھگوان کا ٹھیک ہے بولتے ہیں وہ تو بولنے کیلئے ہوا کرتا ہے ایکچوال تھوڑی ہوتا ہے بتائیے ایکچوال ہوتا ہے ایکچوال تو نہیں ہوتا تو بھرت مہارا جیسے نہیں تھے واپس گئے آئی اوڈھا سے بہار ہی کٹیاں بنائی کہ میرا سوامی جب کٹیاں میں رہے گا میرا سوامی جب کٹیاں میں رہے گا تو میں مکان میں کیسے رہ سکتا ہوں میں بڑا بے شرم آدنی ہوں اور ویاس آسنے بیٹھنے کے بعد میں دیکھتا نہیں ہے کہ میرے سامنے کون بیٹھیں میں بڑا مو بھٹ ہوں میں تو بول دیا تھا تمہارے بھگوان تو کرائے میں رہ رہے ہو تم تو اپنے گھر میں رہ رہے ہو شرم نہیں آتی تمہیں بھگوان تو کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں اور ہم اپنے گھر میں رہ رہیں یہ کچھ جمتہ نہیں ہے بھرت مہاراج نے اپنے رام جی جب میرے رام جی جیسے رہیں گے وہ تو جب بن جائیں گے تو گند مول کھائیں گے جب ہی ہم لوگ صرف بھوگ کی پاتے ہیں سمجھئے اس بات کو جو میرے پربو پائیں گے وہ ہی میں پاؤں گا ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہمارے ہندو سماج کے اندر لڈو کپال جی کو لیائیں گے بھگوان کو لیائیں گے رام جی کو لیائیں گے ان کو مشری کا بھوگ لگائیں گے اور خود پوریاں اڑائیں گے اور پھر کہیں گے میں بھگ دوں آرے بھائی تو تو چمچا بھی نہیں ہے